ہیلو اسلام علیکم فرنڈز میرا نامدسر افتخار ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں شاپنگ ریویوز یوٹیوب چینل اس چینل پر میں شاپنگ سے ریلیٹڈ ویڈیوز ڈالتا رہتا ہوں تو آپ میرا چینل لازمی وزٹ کریں اور سبسکرائب کر لیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستانی گاڑیوں کی قیمت انڈین گاڑیوں کی قیمت سے کئی زیادہ ہیں اسی طرح پاکستانی موبائلز کی قیمت انڈین موبائلز کی قیمت سے کئی زیادہ ہیں اور اس طرح کے کافی سارے پروڈکٹ ہیں جن کا سیم موڈل اور سیم کمپنی ہے لیکن پاکستان میں وہ چیز بہت زیادہ مہنگی بیچی جاتی ہے اور انڈیا میں اس کی قیمت بہت زیادہ کم ہے تو اس کی کیا وجہ ہے اس کا کسروار کون ہے یہ ساری چیزیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ دونوں ممالک کے پروڈکٹس کی قیمت میں فرق کیوں ہیں تو آج کی یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھتے رہیں اور میرا چینل لازمی سبسکرائب کر لیں سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے لوکل مینیفیکچرنگ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں پروڈکٹس کی مینیفیکچرنگ بہت کم ہوتی ہے جتنے بھی الیکٹرونکس آئٹم ہیں یا اسپیشلی جو گاڑیاں ہیں ان کی مینیفیکچرنگ پاکستان میں نہیں ہوتی زیادہ تار گاڑیوں کے پارٹس باہر ملک سے امپورٹ کیا جاتے ہیں اور پاکستان میں اسے جسٹ اسیمبل کیا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں گاڑیوں کی قیمت بہت زیادہ ہے اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہوگا کہ پاکستان میں تین بڑی کمپنیاں ہیں جو کہ کار بیشتی ہیں اور انہوں نے پوری مارکٹ میں منوپلی کریئٹ کی ہوئی ہے ہونڈا، تویوٹا اور سوزوکی یہ تینوں وہ بڑی کمپنیاں ہیں جو پاکستان میں کار بہت زیادہ بیشتی ہیں اور پوری مارکٹ میں ان کا ہولڈ ہے یہ اپنی مرضی سے ریٹ بڑھاتی ہیں اور کم کرتی ہیں بلکہ کم تو کرتی نہیں صرف بڑھاتی ہیں جبکہ کافی حد تک پاکستانی عوام بھی ان تینوں کمپنی پر ہی انحصار کرتی ہیں اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حال ہی میں پاکستانی کمپنی یونائٹڈ نے پاکستان میں ایک کار براوو نام سے لاؤنج کی جو کہ بہت کم ریٹ پہ تھی کیونکہ وہ پاکستان میں منفیکچر ہوئی تھی لیکن لوگوں نے اس پر اعتبار نہیں کیا اور اسے بائے کم کیا اور وہ ایڈ دائنٹ فلوپ ہو گئی اسی طرح اگر ہونڈا سٹی کی بات کی جائے تو وہ پاکستان میں تقریباً 25 سے 26 لاکھ روپے کی بک رہی ہے لیکن پھر بھی وہ کامیاب ہے اور اس کے اندر ائر بیکس تک نہیں ہے جبکہ اسی ہونڈا سٹی کار کی قیمت انڈیا میں 10 سے 12 لاکھ روپے ہے تو آپ ڈفرنس دیکھی سکتے ہیں اب دیکھ لیتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ بڑی کمپنیز پاکستان میں گاڑیاں کیوں نہیں بناتی سب سے بڑی وجہ ہے مارکٹ پاکستان کی عبادی تقریباً 25 کروڑ ہے اور یہیں اگر بات کی جائے انڈیا کی تو انڈیا کی کل عبادی سوار آپ سے بھی زیادہ ہے جس کی وجہ سے بڑی کمپنیز پہلے بڑی مارکٹ کیپچر کرنے ہی کوشش کرتی ہیں اور پھر چھوٹی مارکٹ کو کور کرتی ہیں تو یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں انڈیا کے نسبتاً کم کمپنیز ہیں جو کہ کار بیشتی ہیں اور اگر اسی طرح باقی پروڈکس دیکھے جائیں لائک موبائل یا پھر آن لائن شاپنگ ویب سائٹ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیا میں ایمازون، الی ایکسپریس وغیرہ سب آویلی بھال ہے لیکن یہی پاکستان کی اگر بات کی جائے تو پاکستان میں ایمازون تک نہیں ہے اس کے علاوہ پیپل وغیرہ بھی پاکستان میں نہیں ہے جس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ انڈیا کی بڑی مارکٹ ہونے کی وجہ سے زیادہ تر کمپنیز اسے پہلے کیپچر کرتی ہیں اس کے علاوہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ گورمنٹ کے ٹیکس تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں بھی حالی میں دو سال پہلے تحریک انصاف کی گورمنٹ آئی ہے اور اس سے پہلے کی بھی جو گورمنٹ تھی انہوں نے بھی ٹیکس لگایا ہوا تھا اور نیو گورمنٹ آنے کے بعد انہوں نے بھی اور زیادہ آٹو موبائلز پر ٹیکس لگا دیا جس کی وجہ سے عام آدمی کار نہیں لے سکتا اور وہ بہت زیادہ کاؤسٹلی ہو گئی ہے اسی طرح اگر انڈیا کی بات کی جائے تو کافی سارے وہاں پر پوائنٹس ہیں جن کی وجہ سے وہاں پر کار سستی ہیں اور گورمنٹ ٹیکس اگر زیادہ لگا بھی دیتی ہے تو ان کی کار اتنی مہنگی نہیں ہوتی جتنی پاکستان میں ہو جاتی ہے اب اگر بات کریں کہ انڈیا کیا خود منفیکچر کرتا ہے امپورٹ نہیں کرتا بہار سے سمان تو بالکل ایسا نہیں ہے انڈیا بھی کافی سمان بہار سے امپورٹ کرتا ہے جو کہ گاڑیوں میں لگتے ہیں لیکن ان کی کرنسی اتنی سٹرونگ ہے کہ ڈالر سے وہ جب خریدتے ہیں تو انہیں اتنا کوسٹلی نہیں پڑتا جتنا پاکستان کو پڑتا ہے کیونکہ پاکستان کی کرنسی ڈالر کے مقابلے میں بہت زیادہ ڈاؤن ہے تو آج کی ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ کون کون سی وجوہات ہیں کہ پاکستان میں گاڑیاں اتنی مہنگی ہیں اور وہی گاڑیاں انڈیا میں سستی ہیں گاڑیوں کا مہنگا ہونے کی وجہ سے پاکستان میں لوگ زیادہ تر یوسٹ کار پر ہی نصار کرتے ہیں اور جپان وغیرہ کی کنٹریز سے یوسٹ کار پاکستان امپورٹ کی جاتی ہے اور انہیں پاکستان میں بیچا جاتا ہے اور اس کی ڈیمانڈ پاکستان میں بہت زیادہ بڑھ چکی ہے کیونکہ یہ یوسٹ کارز ہوتی ہیں اسی وجہ سے پاکستان میں ان کی قیمت کم ہوتی ہے اور زیادہ تر میڈل کلاس یہی گاڑیاں خریدتی ہیں کیونکہ ٹویٹا ہونڈا اور سزوکی کی گاڑیاں ان میڈل کلاس سے بہت دور ہیں اور صرف اپر کلاس کے لوگ کی ایسی نیو گاڑیاں خرید پاتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں آپ نے جانا کہ کیوں پاکستان میں گاڑیاں مہنگی ہیں اور بھارت میں سستی تو اگر اس طرح کی اور ویڈیوز آپ نے دیکھنی ہے اور اس طرح کی انفرمیشن حاصل کرنی ہے تو میرا چینل لازمی سبسکرائب کرلیں شاپنگ ریویوز اس کا نام ہے میں نے کافی ساری ویڈیوز پہلے بھی ڈالی ہوئی ہیں آپ انہیں بھی دیکھ سکتے ہیں ڈسکرپشن میں ان کی لنکس موجود ہوگی چینل پہ بھی آکے آپ یہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر پاکستان میں آپ نے گاڑیاں خریدنی ہے یا اور کوئی بھی پروڈکٹ خریدنا ہے تو آپ میرا چینل وزٹ کریں میں نے تقریباً سب پروڈکٹ پر ویڈیو بنا دی ہے کہ کون سی ویبسائٹ بیسٹ ہے جہاں سے آپ وہ پروڈکٹ خرید سکتے ہیں اس کے علاوہ گاڑی کہاں سے خریدنی ہے وہ ویڈیو بھی میں نے بنا کے ڈال دی ہے آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کی لنک بھی ڈسکرپشن میں مل جائے گی میرا چینل بھی لازمی وزٹ کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اس ویڈیو کو لائک کریں بہت محنت سے میں نے ویڈیو بنائی ہے اور آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کمینڈ لازمی کریں تھنکس فور واشنگ